اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ہوش آمدی دیکھنے والا کے ساتھ میں ہوں آپ کی خوست مہویش اور آج یہاں پہ ڈریسی سٹچ ہو کے آگے تھے تو میں نے سوچا ان کا ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لیس لگائی گی ہے دامن کے اوپر اور یہ بازو کے اوپر اس نے کپڑے کے ساتھ ڈیزائننگ کی ہے اور اس کے ساتھ یہ پانچوں کے اوپر ڈیزائننگ کی ہے بہت ہی حبصورت کام کیا ہے درزینیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ڈیزائن ہے اور اس اگر آپ چاہیں تو میں اس کو زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں تو آپ اس کا سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح کی ڈیزائننگ اپنی شرٹس وغیرہ پہ کروا سکتے ہیں تو دوسرے ڈریس کا گلہ کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کپڑے کی پائپنگ کے ساتھ اس نے درمیان میں بٹن کا استعمال کیا تھا اور کناروں پہ لیس کا استعمال کیا تھا تو یہاں پہ جو لیس کا استعمال اس نے کیا ہے اور ساتھ میں اس نے دامن کے اوپر اس طرح کے ڈیزائننگ کر دی تھی یہ ڈریس پرنٹڈ تھا تو اس پر ڈیزائننگ اس نے کافی اچھی کی تھی اسی طرح کے جیسے دامن پر اس نے ڈیزائننگ بنائی ہے سیم اسی طرح کے ڈیزائننگ اس نے سلیوز کے اوپر بھی بنائی ہے تو سلیوز کے ڈیزائننگ ابھی یہ میری ویڈ شیٹ کی وجہ سے ویزیبل نہیں ہے تو اسے ٹھہریں ایک منٹ میں آپ کو اس کو اپنے بازو پہ پہن کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی اچھی طرح سے اس نے یہ سلیوز سٹیچ کیے ہیں سلیوز کے اندر اس نے ایک پر لگایا ہے چھوٹا سا بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر وہ بہت ہی صفائی سے اور نفیس اس نے کام کیا ہے سلائے کرنے والے نے اور یہ دیکھیں ابھی میں نے یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ بھی اس سلیوز کو پہنا ہے اور یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور سٹیچنگ بہت ہی زبردست تھی اس کی جو شلوار پہ تھا اس نے پانچوں کے اوپر اس طرح کا ڈیزائن منایا تھا اور اندر یالو کلر کا کپڑا لگایا تھا اور بہت ہی عبصورت ڈیزائن منایا تھا شاور لینے کے بعد یہاں پہ آج بہت ہی زبردست دھوک تھی فرائیڈے تھا تو سکول سے جلدی چھٹی ہوگی تو میں حویلی چلی گی حویلی کی ہے جو کھڑلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی دکھائی تھی تب یہ بن رہی تھی تو اب یہ بن چکی ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کو دوبارہ سے دکھا دی جائیں تو ویورز یہاں پہ آج میرا سٹوف بہت ہی گندہ ہوا تھا اور یہ صاف ہونے کے مطلب بہت ہی اس کی صفائی مشکل تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اس کی صفائی کرتے ہیں آسان سی ٹرک جو آپ موسلی میں یوز کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دو جب بھی کبھی کوئی بندہ ایسے سٹوف کو دیکھے تو پتہ ہے بہت ساری چولے کو دیکھ کے ایسے الجنسی ہوتی ہے جتنی تک یہ کلین نہ ہو انسان کو سکون نہیں آتا تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے وینیگر اور سوڈا لیا ہے جس کو میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں بیکنگ پاودر نہیں لیا سوڈا لیا ہے اور میٹھا سوڈا اور وینیگر کو ڈال کے اس کے اوپر میٹھا سوڈا میں نے ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں نے جو ڈش واشر ہے کوئی بھی ڈش واشر آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے اگر آپ کے پاس میٹھا سوڈا اور لیمن ہے تب بھی وہ ایسے ہی ورگ کرے گا جیسے یہ وینیگر کے ساتھ ورگ کر رہا ہے بہت ہی آسانی سے اس کو میں نے لگا کے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور دو منٹ کے بعد میں نے اس کو سٹیل سکریپر کے ساتھ اچھے طریقے سے رب کر کے اس کو صاف کر لیا تھا اور فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا چولہ کتنا اچھا اور نیٹ ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا